موسیقی جرم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جرم ہمیں اپنا شکار بنائے اس سے پہلے کچھ سنکیت یا کچھ برا ہونے کی سمبھابنائیں ہمارے راستے میں آتی ہیں جنہیں یا تو نہ دیکھ پانے یا پھر دیکھ کر بھی اندیکھا کرنے کی وجہ سے ہم جرم کا شکار بن جاتے ہیں اس بات کا سٹیک ادھارن ہے کانپوریٹا ہائیوے پر گھٹی وہ گھٹنائیں جنہوں نے نہ صرف پولس کو سکتے ملا دیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں وہ دہشت بھر دی کہ لوگ اس ہائیوے پر آنے سے بھی ڈرنے لگے ارے اسطاد کچھ گڑبل رگ رہا ہے اسطاد پھراک کو دلڑ ہی پھراک کو دلڑ ہی ٹھلو سر اس کے جم میں نہ تو کوئی آئی ڈی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی دوسری چیز جس سے کس کی پہچان کی جا سکے لیکن اس نے جو شرٹ پہن رکھی ہے اس پہ ٹیلر کا لیبل لگا ہوا ہے کی شور ٹیلر ایک کام کرو بس کی سواریوں سے بھی اچھی طرح سے پوچھتا آج کرو ہو سکتا ہے کوئی انفورمیشن ملے اوکے سر تم نے تو یہ آدھسہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا ان قاتلوں کا چہرہ بھی دیکھا ہوگا تم لوگوں نے ان لوگوں کو تم پہچان سکتے ہو صاحب ہم تھوڑی دوری پر تھے اور اندیرا کافی تھا تو پہچان تو نہیں سکتے لیکن ہاں صاحب تین لوگ تھے عاشیش سر ایک کام کرو اس کی پوٹوگرافز نکلواؤ اور آس پاس کے تھانے میں سرکولیٹ کرو کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی سامان ملا ہے نہ کوئی لگج ہو سکتا ہے یہ آس پاس کے کسی گاؤں کا ہی رہنے والا ہو جی سر کانپوریٹا ہائیوے پر تین لوگوں دوارا بیچ سڑک میں ایک ویکتی کی چاکوں سے گود کر ہتیا کرتی گئی تھی پولیس کے لیے ان ہتیاروں کو پکڑنا ہی اکیلی چناؤتی نہیں تھی بلکہ سب سے پہلی اور پڑی چناؤتی تھی اس مارے گئے ویکتی کی پہچان ٹھونڈ نکالنا صرف اس آدمی کی پہچان ہی وہ چیز نہیں تھی جس سے پولیس اب تک انجان تھی وہ انجان تھی اس ہائیوے پر گھٹنے جا رہی ایک دوسری وارداد سے جو پہلی وارداد کی جگہ سے صرف تیس کلومیٹر کی دوری پر گھٹنے جا رہی تھی موسیقی 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 تشار یہ تو مر چکا ایک کام کرو باڈی کو پوست مارنم بیجنے کا انزام کرو اور آس پاس کی جگہ اچھی طرح سے چان مارو چلو کچھ ملا سر یہ گاڑی رحمت علی کے نام کی ہے یہ دیکھیں اس کے گار کی اٹرس ایک کام کرو اس کے گروالوں کو اطلاع کرو کیا سر اور تمہیں کیسے پتہ چلا سر میں تو ٹیکسی دیا ایدھر ہی ریلوشٹریسن پہ کھڑا ہوتا آج کوئی سواری نہیں ملی تو سوچا گھر چلا جاؤں سر یہاں آئیے جلدی آتو شا سر یہ تو زندہ اور آن ایمبولینس بلاؤ سر 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 ادھر دیکھئے موسیقی 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 خون کافی بہت چکا ہے اس لئے بچنے کے چانسز کم ہے اور جو آدمی اس کے ساتھ ملا تھا اس کی بھی حالا ٹھیک نہیں ہے اور سر جو آدمی مارا گیا تھا اس کی بھی پوسٹ مادم ریپورٹ آ چکے اس کی موت بھی چاکو کے بار کے چلتے ہوئی تھی لیکن کئی خاص بات سامنے نہیں آئی ہے ایک ہائی وے پہ چوبیس گھنٹے کے اندر دو بار داتیں ایک کام کرو چاروں وکٹمز کے فوٹوگرابز نیوز پیپرز میں پبلش کراؤ کانپورو اور ایٹا دونوں شہروں کے پبلک پلیسز پہ بھی انہیں لگواؤ جوہلر سے باتچیت کرو کیونکہ وکٹمز کے پاس سے ہمیں کوئی سامان برابند نہیں ہوا ہے وہ سکتا ہے ان کی ہتھیاں لوٹ کے ارادے سے کی گئی ہو اور اتیارے ان سے لوٹا ہوا سامان کھینہ کھین بیچنے کی کوشش ضرور کریں گے اور ایک بات ہو ان سبھی کرمینلز کو اٹھاؤ جن کا اس طرح کا کرمینل ریکارڈ ہے اوکے سر سیدھی طرح سے بتائیے کام کس نے کیا ورنہ ایک بھی ہڈی ثابت نہیں بچے گی بولو ہم نے ساپ کچھ نہیں کیا ساپ سچ بول لاؤ ساپ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ساپ چھہید آپ کسی سے بھی پتہ کر لو یہ لوگ ایسے نہیں مانے گے درہو ان کی خاتر داری ساپ 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 سب کے بارے میں پوچھتا چکی ان میں سے کوئی بھی گھٹنا کے وقت ہائیوے پر موجود نہیں تھا سب کے گھروں کی تلاشی بھی لی ہے لیکن کسی کے گھر سے کچھ بھی ایسا نہیں ملائے جس کے چلتے انہیں دونوں معاملوں میں سے کسی سے بھی جوڑا جا سکے یعنی یا تو یہ کام باہری لوگوں کا ہے یا پھر یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے ہم بہت گریب لوگ ہیں اور ہمارے پتی کانپو ٹیکس ٹیشن پر ٹیکسی لگاتے تھے اور وہ اس سے ایتھا الگڑ اور لکھنوں کے لیے سوایاں لے کے جاتے تھے وہ تو لوٹ کے آنے والے تھے ان کا فون بھی نہیں آیا یعنی تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے پتی کس پیسنجر کو کہاں لے کر گئے تھے ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس بارے میں تشار چلو پھر بچے گا ہے آپ کا بچہ جی ہاں ریدیش حادثے کے وقت پھر ساتھ ہی تھا لیکن ہمیں وہاں تو کوئی بچہ نہیں ملا جس ٹیکسی میں آپ سفر کر رہے تھے وہ ڈرائیور تھا اور ایک آدمی تھا جو شیفا پھر 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 پھتی میرے ساتھ ہی تھے وہ وہ کیا شیطل جی ہمیں بہت افسوس ہے ہم جب تک وہاں پہنچے وہ دم توڑ چکے تھے نہیں نہیں دیکھیں شیطل جی آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگا وہ سکتا ہے اس وقت آپ کا بچہ حملہ وروں کے پاس اس کی مدد ہم تب ہی کر پائیں گے جب آپ ممیں کچھ بتائیں گے وہ لوگ کون تھے یہ سب کیسے ہوا کتنے لوگ تھے سر میں میرے پتی شیو اور پیٹے ری تیش کے ساتھ ایٹا جاری تھی کھانا اچھا تھا نا ہاں ممہ مجھے بہت زر سے سسو آئی ہے ارے بھائی جی جرہ گاڑی سائٹ ملیجیے نا بھائی صاحب رات ہے آگے دو کیونٹ پہ ڈھابایا وہی روکتے ہیں ارے بھائی جی سمجھا کرو بچہ ہے ٹھیک ہے آجے بھائی آجے میں اپنے بیٹے کو شاک کرانے کے لیے جھاڑیوں کی طرف گئی تب ہی پیچھے سے شیوام کے چیخنے کی آواز آئی شیوام ممہ بہت زیتا ممہ 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 ملیز میرے بچے کو بچھا لیجی کسی کا چہرہ دیکھا آپ نے نہیں سر وہاں بہت اندھیرا تھا اس سے پورے چہرے پر کمچھا باندھا ہوا تھا بچے کو بچھا لیجی آپ ہمپر بروسہ رکھئے ہم اپنے پوری کوشش کریں گے آپ جنتہ نہ کریں ایک ہی ہائیوے پر ہوئے ان دو حادثوں میں سے ایک حادثے میں شکار ہوئے بیپتی کی پہچانہ بھی تک نہیں ہو پائی تھی اور دوسرے حادثے میں شکار ہوا تھا ایک پریوار جس میں پتی کی گھٹنا ستھل بھری مرتی ہو گئی تھی اور پتنی گمبھی روپ سے گھائل تھی اس مہیلا کا نام شیتل تھا اور اس نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا تھا کہ جب یہ گھٹنا گھٹی تھی تب اس وقت ٹیکسی میں ان کے ساتھ ان کا آٹھ سال کا بیٹا ریتیش بھی موجود تھا لیکن پولیس کو گھٹنا ستھل پر نہ تو وہ بچہ ملا تھا اور نہ ہی اس کی باڈی کیا ایک ہی ہائیوے پر ایک دوسرے سے کچھ ہی دوری پر اور تھوڑے ہی وقت کے انتر میں ہوئے ان دونوں ماملوں کا آپس میں کوئی سنبند تھا ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پولیس نے اس علاقے میں سکریے سب ہی مجرموں اور ہسٹری شیٹر سے کڑی پوچھتا چکی لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا کل ملا کر اس ماملے میں سپلتا ابھی کوسوں دور تھی اور وہیں اسی ہائیوے پر گھٹی حملے کی دوسری گھٹنا کا شکار ہوئے گمنام وقتی کے سنبند میں ایک چونکا دینے والا خلاصہ ہونے والا تھا جو اس ماملے میں آگے بڑھنے میں پولیس کی کافی مدد کر سکتا تھا جی ہاں صاحب یہ سرٹ ہم نے اسے لیے کس کے لیے سر ایک صاحب آتے ہیں جیسیم ان کے لیے اسی یہ تھا کیا یہ وہ ہی ہے ہاں صاحب یہ تو وہ ہی ہے یہ کہاں رہتا ہے کہاں رہتا ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن صاحب یہ بھی پولیس والے تھے پولیس والے ہاں صاحب ہلو ٹھیک ہے سر وہ بس ڈائیور نے جس آدمی کا ہائیوے پر مٹر دیکھا پوچھا جھنجر کا رہنے والا ہے جھنجر میں ہاں سر ایٹا سے گریپ چالیس کمیٹر کی دوری پہ یہ گھاں ہے ایک بات اور سر جس آدمی کی وہ شرط تھی اس کا پتہ چل گئے ایک پولیس والا تھا پولیس والا سر ہیڈکوارٹسی ایف ایکس آئے جیسنگ سب انسپیکٹر ریٹا پولیس کٹنا والے دن سے بینہ کسی کو اطلاع کیے غائب ہے اس کے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں اس کے بارے میں کسی ملوانا میرے پاً ببین کے بارے میں انس환 ملوانا میرے پاً میرے پاً میرے پاً میرے پاً ٹچی بہت gaps پاک پا ایف کر سب عجی پاک کرسی اپنے گاؤ کے کے بیچنے کہتے ہیں وہ میں نے کہا بھی تا لوٹتے باگ روپے لے کر لوٹنا ہے کسی کو ساتھ لے کر جائے منو نے نے میرے باعت دے بانے کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا یہی ایٹا کے پاس نرکی ہماری باپ پورچ دینی زمین تھی صدا بھی ہو چکا تھا گراک دو لاک روپے دینے والا تھا وہ ہی لینے کہتے ہیں وہ سر میں جانتا ہوں میرے پاپا کو کس نے مارا ہے کسی پر شک ہے تمہیں شک نہیں ہے سر پورا ویشوہ سے میرے چاچا نہیں میرے پاپا کو مارا ہے وہ تو پہلے ہی اپنے ہیسسے کی زمین بیچ کر کھا چکے تھے اور ان کی نظر میرے پاپا کے ہیسسے پر تھی چاچا نے پوری کوشش کی کہ پاپا کو گراہک نہ میلے لیکن پاپا کو گراہک نہ لیا تھا اسی وجہ سے چاچا بہت چیٹ چکے تھے رام سنگھ ہمارے باس ٹکٹ بھی ہے اگر آپ کو یقین نہ ہے تو آپ ٹی ٹی سے بھی پوچھ سکتے ہو اتنے قریبی رشتہ دار کی شادی تھی پھر بھی تم نے اکیلے بیجا بچوں کو تم خود نہیں کہے ان کے ساتھ صاحب میں بھی جانے والا تھا پر جس رات جانا تھا اس کے ایک دن پہلے کٹھیا کٹھا کٹھا دھوٹیا میں چرلے پھینے کی حالت نہیں تھا تو ایسی حالت میں کیسے جاتا میں اس لئے نہیں گئے یا جے سنگھ کو مارنے کی وجہ سے نہیں گئے کیسی بات کرنے آپ جے سنگھ میرا بھائی تھا اور ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جی اور یہ زمین والی بات تو شام نے جھوٹ پھیلائی ہے تو پیر سچ کیا ہے کس بات پر جگڑا ہوگا تھا تمہارا جے سنگھ کے ساتھ یہ نشہ کرتا ہے یہ سلامی یہ دیکھنا آپ کا کام نہیں ہے زیادہ بات نہیں کرو زمین بیچوں گا تبی سے ہماری باتچیت لگ بگ بند ہو گئی اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا اور جھوٹ میں آپ سے کہہ دیا کہ یہ زمین کا مانگ ہے چار دن پہلے جب جہچنگ کی ہتیا ہوئی اس وقت تم گھر پڑ تھے اس بات کا کوئی ثبوت کیا گواہ ہے تمہارے پاس ہے جی آپ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجی کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا سر مجھے تو ایسا لگتا ہے کیا میں جی سنگھ کے بھائی کو سیدھا ریسٹ کر لینا چاہیے اگر قتل واقعے میں اس نے کیا ہوگا تو قبول تو ہم اس سے کروائی لیں گے نہیں تشار رام سنگھ ایک پولیس والے کا بھائی ہے اسے پتا ہے پولیس کس طرح سے کام کرتی ہے اور ویسے بھی ہمارے پاس وہ لڑکے کے الزام کے علاوہ رام سنگھ کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے اُلٹا شک پیدا کرنے کا کام تو جی سنگھ نے کیا جی سنگھ نے ہاں ذرا سوچو جی سنگھ رہتا ایٹا میں ہے جی سنگھ سب انسپیکٹر ایٹا پولیس گاؤں اس کا نرکی میں ایٹا کے پاس نرکی اور کپڑے سلواتا ہے جونجر میں جی ہاں صاحب یہ سر ہم نے اسے لیے سر ایک صاحب آتے ہیں جی سنگھ ان کے لیے اسی ایتا تھا جبکہ نہ تو جی سنگھ کا اس گاؤں سے کوئی کنیکشن ہے نہ ہی اس کے پریوار والوں کا اس کے علاوہ جی سنگھ جب اپنے گاؤں سے نکلا اس کے پاس گراہک کے ایڈوانس کے روپ میں دیئے ہوئے دو لاکھ روپے تھے عام طور پر آدمی اتنی موٹی رقم لے کر کہیں بھی ہو سیدھا اپنے گھر پر جاتا ہے جبکہ جی سنگھ نے ایسا نہیں کیا وہ اپنے گھر سے اُلٹی ڈائریکشن میں گئے کیوں ایسا ہوں سب لگ آج سے چار دن پہلے اس آدمی نے یہاں سے ٹیکسی لی تھی پچانتے اسے نہیں سر میں نے تو اسے نہیں دیکھا آپ اسے دیکھا تو ہے یہ گنپت کی گاڑی میں گیا تھا ساپ کاملے کا ہے گنپت میں گنپت ہوں ساپ کیا ہوا ساپ اس آدمی کو پچانتے ہو جی ساپ چار دن پہلے یہی سے لے کر گیا تھا میں اسے اپنی گاڑی میں لیکن بات کیا ہے ساپ اس آدمی کا خون ہو گیا ہے چار دن پہلے اسے تم کیسے ملے تھے کان لے کر گئے تھے سب جاننا ہے جی ساپ میں چار دن پہلے یہی سے لے کر نکلا تھا اپنی گاڑی میں ایک کام کرو گاڑی کو یہی سائیڈ بے روک دو میں ادھر ہی ادھر ہی آتا ہوں پاس میں جانا ہے وہ جہاں جانا چاہتا تھا اس سے بہت پہلے اتر گیا تھا ساپ ٹھیک ہے لے کر چلو میں جہاں اسے چھوڑا تھا جی ساپ بیٹھو دشار ٹھیک اسی جگہ چھوڑا تھا میں نے انہیں ساپ اس کے بعد تم نے کیا کیا ساپ یہاں سے کانپوری اسٹیشن پاس میں ہے ساپ میں وہاں چلا گیا اور اسٹیشن کے باہر سواری کا انتظار کرنے لگا ساپ ٹھیک ہے اپنی اسٹیٹمنٹ تھانے آ کر درج کروا دینا جی ساپ بٹھاؤ گاڑیو دشار جی سنگ کو اس نے ساڑھے پانچ بجے یہاں ہوتا رہا اس کی موت ہوئی نو بجے کے آس پار تین گھنٹے وہ کہاں رہا ہے ایک منٹ سر ہلو ٹھیک ہے سر ہسپیٹل سے فون تھا اس درائیور رحمت کو ہوش آگے ہے چلو جس کو چاہے نہ ستا کرنا ہے کر لی جیے ڈابا آگا ہے پندرہ میٹے کے لیے گاڑی رکے گی چلیے کیا ہوا تھا اس دن ٹیکسی سٹیک پر کڑے تھے وہ لوگ آئے اور ارے بھائیہ جی بھوتی چلیں گے کیا بھوتی بیٹھے آنا اچھا تھا نا ہاں ممہ مجھے بہت زور سے سوسو آئی ہے آجا بیٹھا آرے شیطا جلدی کرو آہ 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 رحمت جس کی ٹیکسی میں سفر کرتے وقت تھی شیطل اور اس کے پریوار پر حملہ ہوا تھا اور جو خود اس حملے میں گمبھی روپ سے گھائل ہوا تھا اس کے بیان سے پولس کو کوئی نئی انفرمیشن نہیں ملی رتیش اب بھی غائب تھا پولس کو اب تک اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ملی تھی لیکن ایک انجان شخص تھا جو اس بچے رتیش کو ساتھ لے کر گھوم رہا تھا پر نہ تو اس شخص نے اب تک رتیش کے بدلے میں فیروتی کی کوئی مانگ کی تھی اور نہ ہی اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ دکھائی دے رہا تھا یہ شخص رتیش کے ساتھ کیا کرنے والا تھا یا کیا کرنا چاہتا تھا یہ کہنا بہت مشکل تھا دیش میرا بچہ کہا ہے تو باپس آزاری دیش سر اس بچے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کی ہتھیاروں نے اس بچے کو مار کر لاش کو ٹھکانے لگا دیو نہیں تشا اگر انہوں نے اس بچے کو مارنا ہی ہوتا تو وہ بچے کو ساتھ لے کر کیوں جاتے حالانکہ یہ بات ابھی ہمیں ساپ نہیں ہے کہ اس بچے کو لے جانے کی پیچھے ان کا مقصد کیا تھا لیکن سر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر کاتلوں کو فیروتی نہیں چاہیئے تھے تو وہ بچے کو لے کر کیوں گئے تشاہر یا تو یہ کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا پھر یہ ماملہ کچھ اور ہیں اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ وہ بچہ اس وقت ہے کا ماما چھو ماما چھو ایک ام چھو ماما اگر زیادہ شور کیا ہے نا تمجھے بھی باہر لگا اور تیری پاہ کو بھی باہر لگا ماما کے پاس جانے ہوں جھے ماما کے پاس جانے ہیں ماما چھو 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 سر میں نے ڈاکٹر آنن سے پوچھت آج کی تھی وہ رات کو نو بجے رام سنگھ کے گھر گیا آپ ہمارے ڈاکٹر سام سے پوچھ لیتھی گٹیاں کا درد اتنا زیادہ تھا کی مچھٹنے پھرنے لائک نہیں تھا وہ گھر میں ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن یہ بھی تو سکتا ہے کہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہو رام سنگھ نے اسے اپنے درد کے بہانے گھر پر بولایا ہو اور ڈاکٹر کے جانے کے بعد رام سنگھ گھر سے نکلا ہو جے سنگھ کا قتل کر کے واپس آگیا ہو لیکن سر اس کے دونوں بیٹے تو سچ بول رہے ہیں کیونکہ اس رات کو وہ دونوں ٹرین میں ہی تھے ہم سب ٹرین میں تھے سب ایک رستیدار کے سادھی تھی دل 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 لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جے سنگھ کے بیٹے شام نے اپنے چاچا رام سنگھ کو پسانے کے لیے جھوٹ بولاؤ شک نہیں ہے سر پورا ویشواس ہے میرے چاچا نہیں میرے پاپا کو مارا ہے ایک کام کرو جے سنگھ کے بیٹے شام کی کھڑلی نکالو دیکھو کہیں اسی میں تو دوش نہیں ہے اوکے سر پولس نے جب مارے گئے پولس والے جے سنگھ کے بیٹے کے بیک گراؤن کی جانچ کی تو ان کے سامنے ایک ایسا چونکہ دینے والا سچایا جس کی وجہ سے یہ بیٹا اپنے پتا کی حتیہ کر سکتا تھا اپنے باپ کا قتل تو نہیں کیا ہے نا وہ دو لاکھ روپے بھی تو نہیں ان سے لوٹے تھے ڈرگ ڈیلرز کا ادھار چکانے کے لیے ہے نا نہیں سر یہ جھوٹ ہے سر سر میں مانتا ہوں کہ میں ڈرگس لیتا ہوں یہ بھی مانتا ہوں کہ مجھ پر کرزا ہے سر اس کے لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو کیوں مارے گا ڈرگس انسان سے کچھ بھی کرا سکتی ہے اپنے باپ کا خون بھی سر میں مانتا ہوں اس لیے تو ڈرگس ٹھونڈے کی کوشش کر رہا تھا آپ پتا کروا لیجی سر میں کتنے دنوں سے وہاں پر نہیں گیا ہوں سر میں نے میرے پاپا کو نہیں مارا سر مجھ پر یقین کر لیجیے سر پلیس میں نے میرے پاپا کو نہیں مارا ٹھیک ہے جا ابھی سر کیا لگتا آپ کو یہ جو بول رہا وہ صحیح ہے تشار فیلال اسے جوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایک کام کرو چوبیس گھنٹے اس پر نظر رکھو یا سر میڈم تھی ہم اللہ سے دعا کریں گے آپ کا بیٹھ آپ کو جلدی مل جائے خدا حافظ ردیش آپ اس کو جانتے ہیں لیکن سنا ہے کسی سندھیہ نام کی اور اسے چکر تھا صاحب اس کا وہ ہے پر جاتا ہوگا صاحب یہ سندھیہ رہتی کہاں پہ دیکھو یہاں ہم تمہارے اور جیسین کے رشتے کی بات کرنے نہیں آئے ہم یہاں جیسین کے خونگ کی تفتیش کرنے کے لیے آئے صاحب انہیں جب چھٹی ملا کرتی تھی تب وہ مجھے گھر پر ملنے آیا کرتے تھے چودہ تاریک کو بھی آیا تھا ہاں صاحب قریباً چھے بجے آئے تھے اور دو گھنٹے کے بعد چلے گیا اور یہاں سے جانے کے توڑی دیر بعد اس کا خون ہو گیا پھائیوے پر یہاں آنے سے پہلے جیسین نے گاؤں میں اپنی زمین کا سوڈا کیا تھا جس کی اے بچ میں اسے دو لاکھ روپے ملے تھے اس نے تمہیں بتایا تھا نہیں صاحب میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں لیکن اگر ہمیں پتہ لگا کہ تم نے ہم سے کچھ چھپایا ہے یا چھوٹ بولا ہے تو اچھا نہیں ہوگا جلو کشاک پولیس کو پھون کرنے پڑے گا کیسے ہوا ہے یہ سب میں آرام سے گاڑی لے گیا رہا ہے سب پڑلیوں میری گاڑی کے سامنے آکے ٹکرا گئے پیٹ کی جگہ کپڑوں پہ یہ شاہرپ کٹ یہ کسی گاڑی سے ٹکرایا ہو نہیں ہو سکتا یا تو یہ کسی چاکو سے وار کیا گیا ہے یا کسی دھاردر اتیار سے ایک کام کرو وارڈ کو پوسٹ وارڈم کے لیے بیجو اوکی سر 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 ہم نے ڈوگ اسکرائٹ کے ساتھ مل کر اس سیری کو اچھے سے چھان مارا لیکن کچھ بھی نہیں ملا نہ تو اس عورت کا کوئی سامان ملا ہے اور نہ اس کا موبائل جو گاڑیاں روچ وہاں سے گزرتی تھیں جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے ہم نے ان سے بھی باتشیت کی لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں دیکھا سر دشار اس ہفتے میں یہ تیسری بار دات ہوئی ہے اور تینوں بار داتوں میں وکٹمز کے اوپر چاکوں سے حملہ ہوا اور لوٹے رے ان کا سامان لوٹ کر فرار ہو گئے مجھے لگتا یہ معاملہ شاید کسی گینگ کا ہے مجھے بھی اسے ہی لگتا ہے سر ایک کام کرو اپنے خبریوں کو ایکٹیو کرو ان تینوں معاملوں سے جڑے ہر شخص کو دوبارہ سے انٹیروگیشن کے لیے بلاؤ سبھی کے کال ریکارڈ چیک کرو یا سر نہ پیارا ہے بلکل ویسا ہی جیسا ہم سپنے میں دیکھا کرتے تھے ہے نا تو بابا گئی اور میں بابا بس کچھ دن ہمیں اسے لے کر یہی رکھنا پڑے گا کیوں سن تھوڑا وقت تو لگ گا ابھی اس کے مل میں اپنے ممی پاپا کی یاد نازہ ہے اس لئے بار بار ماما کے باہ جانا ہے ماما کے باہ جانا کہتا رہتا ہے اب اگر ہم اسے اپنے گھر لے گئے اور آس پڑوں اس کو پتا چل گیا تو مشکل ہو جائے گی اس لئے کچھ دن ہمیں یہی رکھنا پڑے گا بس اس کے بعد کوئی دکھت نہیں ہے سمجھیں سن ہاں تو شاہ سر کال ڈیٹیلز اور لوکیشن ریکارڈ چیک ہو چکے لیکن سب کلیر ہے ان میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا کال نہیں کیا جس سے کشک اس پر کیا جا سکے اور فون لوکیشن سے بھی کچھ نہیں ملا ہے تینوں گھٹناوں کے وقت ان میں سے کوئی بھی اس گھٹنے ستل پر موجود نہیں تھا سیوہ اس بس ڈرائیور کے اور کنڈکٹر کے جنہوں نے جیسنگ کا کتل ہوتے ہوئے دیکھا یعنی کہ یہ سب سچ بول رہے ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے سر کیونکہ شیطل کے بیٹے ریتیش کب تک کچھ پتا نہیں چلا ہے اور جیسنگ پر جن ہتیاروں نے حملہ کیا تھا ان کا بھی کوئی سوراگ نہیں ملا ہے ہم ابھی جیسنگ کے بیٹے شام اور اس کے بھائی ران سنگ پر نظر رکھے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ سندھیا پر بھی نظر رکھی ہے اور انہوں نے بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کیے جس سے کی کوئی لیڈ ملے یعنی کہ اب ہمارے پاس ان معاملوں میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا سوائے ایک کے یہ سریدر سے کاؤ سرا ریپورٹ کریں اوکے سر کیا ہوا بہت پریشان لگ رہے ہو ایک رس پانی لکھے جو پلا دو سے پلا دو ہاں پلا دو سے کھالی بیٹا نہیں کھانا مجھے مجھے میرے ممہ کی اچھے کھانا ہے اب تک کی جانت سے پولس کو لگنے لگا تھا کہ ہائیوے پر ہوئی ان ساری بارداتوں کا ذمہ دار کوئی ایک ہی گیروہ ہے جس کے من میں کانون کو لے کر نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی پولس کو لے کر کوئی خوف اس ہائیوے پر ایک ہفتے میں تین وارداتیں ہو چکی تھی جن میں تین لوگ اپنی جانے گوا چکے تھے اور پولس کی ہر سمبھف کوشش کے بعد بھی ان کے ہاتھ کوئی سفلتا نہیں لگی تھی اور نہ ہی اس بچے رتیش کے بارے میں کچھ پتا چلا تھا جو اس وقت ایک جوڑے کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہا تھا جو کہ اس کے ساتھ ایسا برطاو کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کا اپنا بچہ ہو دوسری طرف جیسنگ کی ہتیا کو لے کر بھی پولس پر انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ اگر پولس اپنے ہی ایک ساتھی کو انصاف نہیں دلا پا رہی ہے تو ایک عام آدمی کی سرکشہ کو لے کر ان پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے انویسٹیگیٹنگ ٹیم پر ہر طرف سے دواب پڑ بھی رہا تھا اور ہر بیٹتے دن کے ساتھ بڑھ بھی رہا تھا اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا ایک اور حادثہ نہ ہو جائے کہاں ہے بیٹا تو بھاپا سا جاری تیش چلو بس سے چلتے ہیں بس سے کیوں جائیں گے ٹیکسی لیتے ہیں وہ دیکھو سامنے ٹیکسی سنڈ ہے چلو بھائیہ ہاں ساپ ایٹا چلو گے کیا چلیں گے ساپ کتنے لوگے تھالے چار سو لگے گا ساپ ٹھیک ہے چلو چلی ساپ اے نہیں نہیں اسے میرے باس رین دیجیے بیٹھئے آئی ساپ ساپ تھوڑا آگے سایڈ میں روک لوں کیا کسی لیے بھائی تھوڑا باتروم لانا تھا ساپ بلکل روکا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جی ساپ لگا لو سایڈ میں گاڑی 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 میں بھی آتوں 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 بھائی چاوہ ساپ کسی سے کیاو ت روی ساپ کسی سے چھوڑا مجی بچھاو بچھاو مجی بُشا موسیقی 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 بھائیہ جی بھاؤتی چلیں گے کیا بھاؤتی بیٹھئے موسیقی اوریشتل جلدی کہ روی آہ! آہ! Xivam! آہ! 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 ممی... نگ scripture آہ! آہ! پچھے کو پودے پچھے 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 میں سےکا ہوں میں سےکا ہوں پچھے جاندے میں اس میں کیا بول رہا تھو پچھے جاندے تم سے نہیں مارا جا رہا تو ہم کو دوں ہمارے لと思جنا اسے نہیں مارے گے آخ میں نے کہا کہ آپ پچھے کو نہیں مارے گے اور پھر منوہر بچے کو لے کر چلا گیا ہسپٹل سے نکل کے سب سے پہلے میں نے منوہر کو کال کیا ہماری بیوکوفی کے چلتے ہم سب کو چیل جانا پڑے گا کائی کو لے گا تو بچے کو تم پولیس کتے کی درہ سونگتے گھوم رہی ہو بچے کو رو بچے اگر بچے اگر تمہارے پاس رہا نا تو بہت جلد تمہارے پاس بھی پہنچ جائے گے اور پھر ہم سب کیا کھیل کھتا ہوں ہمیں لے گیا یہ منوہر نہیں پتا تھا آج سب سے اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ بچے کو کیوں لے کر گئے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے ہلو سر جس لڑکے آپ دھونڈ رہے ہو ریتے اس کو اس کو میں نے بھگر بندی لاکے میں دیکھا ہے تم دونوں پیچھے سے جاؤ سار پورے گھر کی تلاشیلو ٹھیک سے ہے کیواری چیک کرو کھا ہے منوار منوارو بچہ کھر ہے بچے کو بچے کو بچے لے گیا وہ منوارو چھوڑو ہمارے بچے کو چھوڑو چھوڑو آرے باگل ہو رچ ملیس ہمیں پکڑے گی نا تو اس کو آسل مہباب کو لوٹا دیں گے جب یہاں مارے پاس رہے گا نہیں تو ہم کیا ہم بھرے اس کے لئے کھاں لے کر گیا منوارو بچے کو سار سار یہاں کوئی نہیں ہے جاہین سر جاہین میں منوار کے گھر پہ ہوں سر یہاں پہ منوارو بچے نہیں ملا لیکن اس کی بیوی ملی ہم نے اس کو حراسط میں لیا ہے سر وہ کچھ لوکیشن کے بارے میں بتا رہی ہے جہاں پہ منوار ہو سکتا ہے وہ جہاں جانے کے لئے کہہ رہی ہے وہاں پہنچے کوئی ہم بھی وہاں پہنچتے ہیں اوکے سر முகிற்கு முகிற்கிற்கு வகிற்கு நீ muut க என்ன போடு போடு முகிற்கு اگر آپ کو آگے پڑے لے اس بچے کو بار دو دیکھ منوار مانجا بچے کو چھوڑ دے میں بی بی کہہ رہا ہوں منوار چھوڑ دو اسے ہمارا بچے نہیں ہے تو لے گیا ایمین کو اس بلے کے لیے اتنا مو اپنے پتی کو دوخہ دے رہی ہے تو منوار اب بی بی کہہ رہا ہوں چھوڑ دے اسے ورنہ گولی مار دوں آمیں چھوڑ دے ٹیکسی ڈرائیوروں کے اس گروہ کے مو خون لگ چکا تھا ہر ایک واردات کو انجام دینے کے ساتھ اس گروہ کے سدسیوں کا لالچ بڑھتا ہی جاتا اور ساتھ یہ یقین بھی مضبوط ہوتا جاتا کہ وہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے اور اسی لالچ اور آتمشواس کی وجہ سے وہ ایک کے بعد ایک وارداتوں کو انجام دیتے چلے گئے دوسری طرف اسی گینگ کے ایک اور سدس سے منوہر نے اس معصوم رتیش کا بھرن کر کے اس جرم کے رنگ کو اور گھاڑا اور گھنونہ بنا دیا اسے لگا کہ ایسا کر کے وہ اپنی پتنی اور اپنے جیون میں سنتان نہ ہونے کی کمی کو پورا کر پائے گا لیکن ایسا نہیں ہو پایا برائی کی سکھوں کو بٹور کر سکھ کی دولت کبھی جمع نہیں کی جا سکتی برائی کا آنت اور انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے اور اب منوہر اور اس ٹیکسی ڈرائیور گروہ کے سبھی سدس سے اپنا باقی کا جیون جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بتائیں گے ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے لیکن جیون میں تھوڑی سطرکتہ بہت ضروری ہے جب بھی آپ کسی ٹیکسی یا کسی دوسرے سادھن میں سفر کریں تو اس واہن کا نمبر اپنے پریوار کے کسی سدس سے یا دوستوں کو ضرور بھیجیں اور ساتھ ہی اس سفر کے راستے کے بارے میں اور لگنے والے انمانت سمیں کے بارے میں اپنے قریبی لوگوں کو پہلے سے افغت کرانا سطرکتہ کا وہ قدم ہے جو ہمیں ہماری یادترہ کے دوران سرکشت رکھ سکتا ہے اسی وچار کے ساتھ میں آنوب سونی اب آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشون سباک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقا موسیقا